بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چکن شاشلے کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو یہ میں نے مہجون میں بنایا ہے اپنے آپ کو فرش رکھتے ہوئے کچن کے اندر تو دیکھیں اگر آپ کو ہیلپ فلک کوئی ریسپی چاہیے تو اس ریسپی کو ضرور فالو کریں یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ رو ثابت ہوگی اور اس سے آپ چینیز کے کئی ایٹم بھی بنا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بغیر گرمی میں جھلسائے ہوئے کچن میں جائے کے آرام سے خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے بہت ایزی لی اس ریسپی کو بنا سکتی ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ایزی ریسپی چاہیے تو اس ریسپی کو پورا فالو کریں اور اینڈ تک دیکھیں گا آپ کو کئی معلومات دوں گی اس میں میں تو آجائے چلیں ریسپی کی اور چلتے ہیں شاشلک کی دیکھنے کے لیے جان I love you آئیں جان بسم اللہ امان رہیم میں ابھی چکنوں پالنے کے لیے جا رہی ہوں شاشلک بنانے کے جان چکن کے دیکھیں یہ سب میں ابھی چکن ڈالی ہے ایون چکن بریس لے لیا تھا اس کو ہم صرف ٹو منٹ کے لیے بوائل کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں بوائل ون کپ پانی ڈال کے بس اتنا سا پانی اتنا سا پانی بے ہم اس کو بوائل کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ امان رہیم میں نے آج بنانا ہے چائنیز سوٹ این سوڈ سے شان کے چکن شاشلک اوریجنل رسپی آئیے دیکھیں لاؤگ ڈال کا سیزن ہے اسی سے آپ شاشلک بھی تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزے کا بہت اچھا بنتا ہے میں بنا چکی ہوں پانچ بار کتنی بار پانچ بار تو سوچیں جب میں نے پانچ بار اس کو بنایا ہے تو یہ کیسا ہوگا تو ٹرائی کیجے گا اگر اچھا لگے تو مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ دے رہے ہیں میرے انسٹاگرام نمبر پہ مجھے ٹھیک ہے مجھے آتے ہیں ان باکس میں بہت سارے اسمس تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس لئے آپ کے کہنے پہ انسٹاگرام اکانڈ بھی بنا چکی ہوں اور آپ ہی لوگوں کے کہنے پہ شان کے مسالے اٹھائے تھے واقعی بہت اچھے نکلے ہیں مجھے بھی پسند آئے ہیں سار کے پیکٹ سے شاشرک بنانے جا رہے ہیں پچ بار بنا چکی ہوں آئیے دیکھیں کس طرح بنایا تھا آپ کو بتایا چکن کو بھال لی تھی دو منٹ چکن کو پتیلی میں پانی ڈالا وہ بھی ڈال دوں گے چکن کو ڈالا پتیلی میں ایک کپ پانی ڈالا دو منٹ کے لیے وہ بھال لیا جس سے ہمیں کیا اویلیبل ہوا یہ سٹوک خوشبودار سا مزیدار سا سٹوک مل گیا ٹھیک ہے اوکے ون اگ ہول ون اگ پورا اس کا پوری زردی اور سفیدی دونوں یلو پارٹ اینڈ وائٹ پارٹ دونوں ہول اگ چاہیے ٹھیک ہے یہ ون ٹیبل سپون کے قریب تیل ہے یہ آپ بڑا والا جو خانے کے چمچہ ہوتا ہے چاولوں والا چاول جس سے ہم کھاتے وہ لے لی جیگا میں نے تو یہ والا چمچہ لیا ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے اتنا بڑا بہت مزیدہ بنے گا در 아빠 چگو کی طور پر سید assist کا ملوگوں میں ہوتا ٹھائی چھّپ کیچپ لے لیا جب میں& چلی گالک ساوس لے جان چیلی �رلک ساوال، چیلی تیجمگ gabis چلیگالک ساوال، چیلی گالک ساوال، چیلی والد، چیل کچپ کہ جو اس میں پینچ سے کچم اٹھ لیا پرسندگی ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں کیونکہ میں نے پانچ بار بنایا ہے لوگ ڈان ہے ختم ہو گیا جو تھا وہ یہ تھا میں نے ملا کے بنا دیا ٹھیک ہے پانچ بار بنا چکیوں اس لئے میں نے کہا پھٹ سے آپ کو آپ فوراں بتا دوں چلیں آجائیں جلدی سے اس کے لئے مٹیا چاہیے ہوگا ایک باول چاہیے ٹھیک ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے پورا یہ چھکن جائے گا ہمارا دو منٹ کے عرصے کا اُبلاو ہے ٹھیک ہے اُبلاو ہے چھکن ہے دو منٹ اونلی ٹو منٹ پتیلی میں رہا ہے اور اس میں بس بوائل آیا ہے رن تبدیل ہوئے میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے پیارے طریقے سے اور ڈالا اس کا کام ختم ہوا ایک پورا انڈر ڈالا اس کا کام ختم ہوا وہی طریقہ اپنا ہیں گے جو پہلے بھی پیار سے بتا چکیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے لے لیجے گا چمچہ ہونا چاہیے بس آپ کے پاس اور چمچوں کی ضرورت نہیں ہوتی بہت مل جاتے ہیں دھر میں تو بے حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک مزاگ تھا بتایا میں نے آپ کو تو دوست رکھیں اپنے پاس چمچے نہیں رکھئے ٹھیک ہے وہ کبھی کام نہیں آتے یہ چھوٹا سا بات ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا یہ کیوں کر کے اس کو ملا لیا بہت پریم سے بہت پیار سے اور بہت جھٹ پٹ بنانے کی طرف جائیں گے بہت اچھے سے آدھا کپ آئل لیں گے جو کہ ہم دیکچی میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں لا کے ڈالتی ہوں ادھرا کلیسون کا پیس ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں یہ ایک چائے کا چمچ اونلی ایک چائے کا چمچ میں نے ادھرا کلیسون کا پیس شامل کیا اس میں ٹھیک ہے یوں ملا لیا کوئی بھی بنا سکتا ہے مرد ہو کے عورت ہو آرام سے تیار کر سکتا ہے اور مزے سے کھا سکتا ہے ہوتن سوس کا دل چاہے تو وہ بھی ڈال چکی ہوں شاشلک کا دل چاہے تو شاشلک بھی بنا لے اسی ڈبے سے بہت پیار سے بتا رہی ہوں بہت اچھی ریسپ یہ ہے پانچ بار بنا چکی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں جاری کر دیا میں نے کیونکہ مجھے فرمائش پہ فرمائش آئی پانچ بار بنا چکی ہوں چھٹی بار ہے ہوں سمجھنا پانچ بار بنا کے بار بنا کے لے کر گئی ہوں کہ چلو یار اب کوئی بات نہیں دل ہی نہیں بھڑتا فرمائش کا بس یار بنا کے لیاؤ ہوتن سوس لیاؤ کبھی چلے گالک سوس اس کے ساتھ بنا کے الگ سے اور اُبلے چاوال پہ رکھ دوں گے تو کھا لیں گے اس کے ساتھ بس یہ ہونا چاہیے شاشلک ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا پیار سے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اور ہوں میں نے فرائی پین کی در اوکی آجائیں ہوف کف کے برابر آئل ڈالائیں آپ کے سامنے ڈالائیں تاکہ آپ پہچان لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہلاتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو چھٹے اڑاتا ہے یہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ڈال دیں گے میں نے جو پہلے ڈالا تھا جانبوجھ کر کے ڈالا تھا تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں اس کے پیسے پیسے زالگ ہو جائیں اتنا وہ آپ کو اپنے آپ کو اس میں اچھا لیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کیونکہ ہم نے پیس ڈالا تھا ہم نے وہ نہیں ڈالا تھا اس کو کہتے ہیں چوب ہوا ہوا گارلک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج آتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فرائنگ کریں گے ٹھیک ہے بڑے مزے سے فرائنگ ہوگا بہت اچھے سے فرائنگ ہوگا یہ اور کتنی دیر دو منٹ تک اس کو فرائنگ کریں گے بہت اچھے سے اور بہت مزے سے ٹھیک ہے آج ہم نے رکھنی ہے تیز ہلکی نہیں رکھنی تیز فل فلیم ٹھیک ہے فل فلیم پر اس کو فرائنگ کرتے ہیں ایسے ایسے اور بہت مزے آتا جاتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے یہ پورا ہمارا کیچپ ہے یہ پورا ملا دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ملا دینا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ پورا اس میں ملا دینا ہے زرہ زرہ اس کا لے لیجئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا یوں چلا دینا ہے ٹھیک ہے بہت آسان بتا رہی ہوں بہت مزے کا بنے گا کوئی دفکلٹی نہیں ہوگی کوئی دقت نہیں ہوگی اور بہت ہی تاریفیں بٹوڑ لیں گی بہت مزے آ جائے گا بنانے میں آپ کو ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو ڈیزولف کرنا ہے یہ ایک دوسرا سٹیپ مکمل ہوتا ہے وہ وہاں پکی رہا ہے ٹھیک ہے چکن کے ضررات بھی ہیں ہمارے آئے وے کیونکہ دو منٹ کے عرصے کے لیے بنایا تھا چکن کے ضررات بھی اس میں ہیں کیچپ بھی اسی میں ہیں چکن کا سٹوک بھی اسی میں ہیں اور یہ مسالے کا پورا ساشے اس میں ڈال دیا گیا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں اپنے پین کی طرف آج کو تھوڑا سا تیز کریں گے ٹھیک ہے آج کو تھوڑا سا تیز کیا آپ کیا کریں گے یہ اس چکل کا آگیا ہے دیکھ لیں تھوڑا سا اس طرح کا براؤنی شکل اختیار کر دیئے اس نے ٹھیک ہے اُبلاوہ چکن تھا پہلی بتا رہی ہوں یہ ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ چلائیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے چلا رہی ہوں میں بہت مزے کا ہوتا ہے ایک دفعہ بنا لیجئے گا گھر والے دوبارہ دوبارہ فرمائشیں کریں گے اور آپ کو یہ فرمائش مشکل نہیں لگے گی رات کے چار چار بجے بھی فرمائش آئی تو بنا دیا کریں گے بہت اچھی بات ہے ایک دفعہ بنائیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی اچھی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں دوستو بہت ایزی ہے بہت کوئی کار جلدی میں بن جائے گی کہاں رات بھر آپ مسالے لیے کھڑی رہیں گی ٹھیک ہے اور یہ اس سے زیادہ سستہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا وہ ہی ہمارا جو میں نے ابھی آپ کو بنانا سکھایا تھا پورا اس کے اندر ٹھیک ہے اچھی طرح اور یہ میرا جو کیچپ تھا جو لگاوا تھا اور اس پیالی میں وہ بھی میں نے اس چمچے کی مدد سے اب گرا لیا ٹھیک ہے کچھ چیز بھی چیز ہوں ڈائیان نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ایک سیکن میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو بالکل صحیح صحیح ویڈیو بنا کے دے رہی ہوں بہت مزے کی بنا کے دے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آج یہاں کیسی رکھنی ہے میڈیم نہ کم نہ زیادہ کیونکہ ہم نے اس کو چھنچن والا نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو مزے والا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ یوں کر کے بس بس اس کو تھوڑا سا بنائیں گے ڈھک کے اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آگے کیا کیا ہم نے میڈیم ہم نے تقریباً پانچ منٹ بس پکایا ہے ٹھیک ہے یہ لکایا ہے اور ڈھک کے پکایا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ پکایا ہے یہ لکایا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا بہتری لک تیار ہے اس کو ایک فرائٹ رائز کے ساتھ سرف کریں پرین رائز کے ساتھ سرف کریں چاہیں تو اس کو آپ فرائٹ رائز کے ساتھ سرف کریں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ فرائٹ رائز بنانے اب جا رہی ہوں یہ تیار ہے میرا آپ کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں کتنا پیارا کتنا دل فریب کتنا خوچ غغار لکایا ہے آجائیں اور کتنی جلدی کوئی کے نیزی رسپی آپ اس کو غور سے پہن میں پہلے دیکھ لیں آئیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ شاشلک جو آپ کو مہنگا ترین شاشلک ملتا ہے اچھا آپ چاہیں تو یہاں واتر اور ڈال کے اس کو اور اپنا اس کا یہ جو سوس ہے نا اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنے سوس ان اپ ہوگا اچھا لگے گا ہم لوگ کو پسند ہے یہ میں آپ کو صحیح سے دکھا دیتی ہوں اتنا سوس ہم لوگ کو کافی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ تو اسی طرح وہ کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دکھاتی ہوں اس کو بسم اللہ امان رہی ہیں یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی دکھانا لازمی تھا پورا تو اس لئے یہ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو اور اس کا ذائقہ ایک بار اگر آپ نے بنا لیا بس آپ اس کے ذائقہ کے دیوانے ہو جائیں گے نشانچی جیسے کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے کہ بس اس کے بنا رہنی پائیں گیا نشاہ ہو جائے گا آپ کو اس کا میں تو کہہ رہی ہوں اپنے فرینڈز کو کہ تم لوگ کو نشاہ ہو گیا اس کا کہ یار ہمیں نشاہ ہو گیا ہے واقعی بنا کے کھلا دو تم پلین رائز بھی آپ اس کے ساتھ اُبال کے رکھ دیں گی نا مائی ڈیئر تو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو ہیلپ ہو جائے گی کچن میں ایک طرح سے بہت ہیلپ ہوگی باز وقت انسان کا من نہیں ہوتا کام کرنے کا تو آپ اس طرح کا یہ چھوٹا سا کام کر کے اپنے گھر والوں کو خوش کر سکتی ہیں اور یہ کہلوا سکتی ہیں کہ جب میری طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے نہیں ہوتا مجھ سے کام جب بھی میں تم لوگ کو کھانا سرف کر دیتی ہوں بہت اچھا جملہ ہوگا آپ کی زندگی کے لیے آپ کی زندگی کو سمودھ کر دے گا بہت اچھا کر دے گا یہ آپ منگائیں اس سے ہی آپ شاشلک بنا سکتی ہیں ہوت این سور بنا سکتی ہیں ہوت این سور بنا سکتی ہیں آپ بہت سے چیزیں بنا سکتی ہیں اس سے ابھی میں بتا رہی ہوں کس سے کونسے مسالے کے ڈبے سے تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ پھر میں دیکھ دیجئے اس مسالے کے ڈبے سے آپ کئی آئٹم بنا سکتی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ آپ کے پاس ہونا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر پسند آیا ہے میرا یہ میتھرڈ اور میری ریسپی شیئر کرنا تو لائک کرو شیئر کرو پلیز اس ویڈیو کو تاکہ کوئی بہن ہو جو اس کو کھا لے بنا کے اور فرمیلی کو بھی کھلاے اچھا جو یہ رہ گیا تھا اس کو میں اس کپڑے سے ساف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جسٹنگ کپڑے جو میں رکھتی ہوں وائٹ کلر کے اس طرح کے دیکھیں یہ مجھ سے پوچھا تھا کسی نے پھر میں دکھا رہی ہوں یہ ہوتا ہے کہ صفائی میں بھی اچھا لگتا ہے آپ کا یہ چیز اتنی ساف ہو جاتے کہ آپ روٹی بھی پکاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے آپ ساف چیز رکھا کریں اس سے ہی ساف کیا کریں میں اس کو کہہ رہی ہوں جس سے مجھ سے مانگا تھا کہ کس طرح سے کہاں ملتے ہیں عام دکانوں پر مل جاتے ہیں اس طرح کے کپڑے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بھی مشورہ دیا بتایا تو پریشان نہیں ہوتے ہیں آپ کے کپڑے وغیرے کی دکانیں ہوتی ہیں یہ وہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے سبزی پکیرا کے بھی ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آیا تو بہت بہت زرہ نمازش ہے شکریہ آپ کے پسند کرنے کا کہ آپ نے اسی رسپی کو مانا اور میڈی رسپی کو جانا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہے آؤں گی لوٹکیک اچھی سی پیاری سی رسپی کے ساتھ جو آپ کو ہلپ دے گی کچن میں کیونکہ کچن خود بولے گا آپ کو پسینے میں نے نکا لیا تھا ابھی تو اس کو میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں تھا چولا کہے گا ہائے اللہ پتیلی ابھی گرم بھی نہیں میں تو ابھی گرم بھی نہیں ہوا تھا کہ پتیلی تو اُتر گئی تو یہی جملے آپ کا چولا کہے گا اور کچن آپ کو دیکھ کر کہ تم چلی گئی ابھی تو میں نے سئے تجھے دیکھا بھی نہیں تھا تیرا دیدار بھی نہیں کریا تو جلدھی کھام کر کے ج's کیسے چلی گئی تو اسی طرح آپ بھی اپنے کچن اور چولے سے کہلوائیے جملے اور گھر والوں سے تعریفیں لیجئے اور آرام سے اس گرمیوں میں مائی جون کی کام کیجئے اور خوشگواری کے ساتھ بہار آجائیے بغیر پاسینے ٹپکائے اپنے آپ کو فریشنیس میں رکھتے ہوئے تو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے پلیس اور سبکرائب کر لیجئے اداور سے السلام علیکم والیکم سلام صدہ شادہ آباد رہیے جیتے رہیے اللہ حافظ خدا حافظ ڈالنگ مائی جو مائی مائی جو مائی